آپ سبی کو جہم سکی میرا نام وکی مسیح ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کی جانکاریاں آپ سبی لوگوں کا میں اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں اور آج جیکور جانکاری کے ساتھ میں یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں میں وشواز کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ اس جانکاری کی دوارہ کچھ سیکھیں گے تو آئیے ہم مل کر شروع کرتے ہیں اور پرویشو مسیح کی مہمہ کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ایشو کی سیوکائی میں ایشو کا پہلا اور آخری چماتکار کونسا ہے آج ہم ایشو کی سیوکائی کا پہلا چماتکار اور اس کی سیوکائی کا آخری چماتکار جانیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ایشو مسیح کی سیوکائی 32 मے کے بعد شروع ہوتی ہے اس کے بعد ایشو کونسا پہلا چماتکار کرتے ہیں اور یشو کو کروس پر چڑھائے جانے سے پہلے یشو نے آخری چمتکار کون سا کیا آج ہم ان دونوں چمتکاروں کو جانیں گے اور یہ چمتکار کون سے ہیں یہ بھی آج ہم سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یشو کا پہلا چمتکار ہے گلیل کے کانا میں پانی کا داکرس بنانا یہوں نہ دو کا ایک سے گیارہ آیت تک اس چمتکار میں ایسا ہوتا ہے کہ گلیل کے کانا میں کسی کا بیوہ تھا اور یشو کی ماتا بھی وہاں ہوتی ہے اور یشو کے چیلے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس بیوہ میں داکرس گھٹ جاتا ہے تو یشو کی ماتا یشو کو بولتی ہیں کہ ان کے پاس داکرس گھٹ گیا ہے اور وہاں یہودیوں کے شد کرنے کی ریتی کے انوسار پتھر کے چھ مٹکے دھرے تھے یشو نے سیوکوں سے کہا مٹکوں میں پانی بھڑ دو اور انہوں نے مٹکوں کو پورا بھڑ دیا اور پھر یشو سیوکوں کو بولتا ہے کہ اب پانی نکال کر بھوچ کے پردھان کے پاس لے جاؤ اور وہے لے گئے اور جب بھوچ کے پردھان نے وہاں پانی چکھا جو داکرس بن گیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہاں سے آ گیا اس پرکار سے یشو گلیل کے کانا میں پانی کا داکرس بنا کر اپنی سیوکائی کا پہلا چمتکار کرتے ہیں یشو کا آخری چمتکار ہے مہا یاجہ کے داس کا کان چنگا کرنا یہونہ 18 کا 10 اور 11 آیت لوکہ 22 کا 47 سے 52 آیت تک اس چمتکار میں ایسا ہوتا ہے کہ جب یشو گت سمنی میں پراتنا کرتے ہیں تب یہودہ اسکریوتی ایک بڑی بھیڑ کو لے کر آتا ہے جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور لاتھیاں ہوتی ہیں اور جب بھیڑ میں سے کچھ لوگ یشو کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب یشو کا ایک چیلا جس کا نام پترس ہے اپنی تلوار کو کھیچ کر مہا یاجہ کے داس ملکوس کا دائنہ کان کاٹ دیتا ہے تب یشو اس کے کان کو چھوکر چنگا کرتا ہے اور پترس کو بولتا ہے کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ اس پرکار سے یشو مہا یاجہ کے داس کا کان کو چنگا کر کے اپنی سیوکائی کا آخری چمتکار کرتے ہیں تو اس پرکار سے ہم نے یشو کی سیوکائی کا پہلا چمتکار اور یشو کی سیوکائی کا آخری چمتکار دونوں کو آج ہم نے دیکھا تو میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ یہ جانکاری کے دوارہ کو سیکھے ہوں گے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاکات ہوگی پھر وہ آپ کو بہت شاری آشش دے سبھی کو جن سیکھی موسیقی